بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی گرامی ہمارا آج کا پروگرام ہے آداب دعا اس میں ہم دعا کی اہمیت آداب دعا دعا کن مقامات پر قبول ہوتی ہے کن عوقات میں قبول ہوتی ہے کن حضرات کی قبول ہوتی ہے کون مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دعا کہتے ہیں پکارنے کو بلانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعا ہوا لعبادہ دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اصل میں دعا ہی عبادت ہے عبادت کا نچوڑ عبادت کا مغز دعا مانگنا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں صرف تجھ کو پکارتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ المومن کی آیت نمبر سکسٹی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِ سَيُدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں جواب دوں گا اور وہ لوگ جو مجھ سے میری عبادت سے غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے ہیں میں انہیں جہنم میں رسوا کر کے ڈالوں گا عزیزانی قرآنی اللہ تعالی نے یہاں مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اور جو مجھے نہیں پکارتے ہیں گویا کہ وہ تکبر کرتے ہیں دعا نہ مانگنے کو اللہ تعالی نے غرور کہا تکبر کہا اپنے آپ کو کوئی سمجھنے والا کہا اور اللہ تعالی سے یہ چیز جسے تکبر کہتے ہیں کبر کہتے ہیں یہ ذرا برابر بھی برداشت نہیں ہوتی انسان بحیثیت انسان کے اپنے اندر کوئی وقت نہیں رکھتا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سانس لے رہا ہے اگلی بھی اپنی مرضی سے لے لے اگلا پل بھی وہ اپنے لیے خود دے کر لے کہ مجھے ایک لمحہ اور جینا ہے تو میں جیوں گا یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے لمحے لمحے کے لیے پل پل کے لیے ہر ایک سانس کے لیے وہ اللہ تعالی کا محتاج ہے اسے اللہ تعالی سے اس کے لیے مانگنا ہے ایک ایک چیز کے لیے اسے اللہ تعالی سے مانگنا ہے اور اگر وہ نہیں بھی مانگے گا بعض چیزیں اللہ تعالی اسے عطا کر دیں گے بعض چیزیں اللہ تعالی بنا مانگے بھی دیں گے لیکن نہ مانگنے والے کو اللہ تعالی مغرور سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالی جہنم طے فرما دیتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگے گا وہ مغرور ہے وہ غرور کا اظہار کر رہا ہے کس سے مانگے گا اگر اللہ تعالی سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا اور اگر اللہ تعالی نہیں دیں گے تو کون دے گا کون ہے جو اس کے سوا آپ کی ضروریات ہماری ضروریات اس کائنات کی ضروریات کو پورا کر سکے اس لیے وہ خود دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو حدیثِ قدسی میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کل کائنات کے جتنے جنات اور انسان ہیں ایک ساتھ ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور مجھ سے اپنی تمام تر خواہشات تمنائیں اور فرمائشیں ایک ساتھ کہنے لگیں اور میں ایک ساتھ سب کی تمنائیں سب کی خواہشات سب کی دعائیں قبول کر دوں تو بھی میری کائنات میں میری قدرت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اتنا سا فرق آئے گا جو سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لینے سے سمندر کے پانی میں فرق آتا ہے عزیزانِ گرامی اس کائنات کا جس میں ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے ایک سمندر کے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے اس کائنات کے قادر کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ساتھ سب کی تمام حاجات پوری کر دوں تو بھی مجھے ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے پاس کتنی قدرت ہوگی اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس کتنی انعیت ہوگی اور وہ دینے کو لٹانے کو بے قرار بیٹھا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں جواب دوں گا مجھ سے تم اپنی خواہش دعا تمنا تم کہو میں تمہاری پوری کروں گا اس لیے کہ پوری کرنے والی ذات صرف اسی کی ہے دنیا میں کسی اور سے اگر آپ اپنی حاجت کہتے ہیں اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں اور کوئی آپ کی ضرورت پوری کر بھی دیتا ہے کتنی مرتبے ایک دو تین اس سے زیادہ نہیں آپ مانگتے ہوئے شرما جائیں گے اور وہ دیتے ہوئے گھبرا جائے گا کہ اس نے تو عادت بنا لی ہے لیکن یہ رب العزت ہی تو ہے جس سے صبح شام دن رات ہماری تمام حاجات مانگ کے بھی بن مانگے بھی پوری ہوتی چلی جاتی ہیں نہ اس کی کائنات میں کوئی کمی آتی ہے نہ ہمیں مانگتے شرم آتی ہے اور ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے یہ واقعی میں ہمارا حق ہے کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے اس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہمیں مانگے بغیر بھی دیتا ہے کچھ چیزیں مانگ کر بھی دیتا ہے کچھ چیزیں ہمیں وہ اسی سے مانگنا ہے اسی سے لینا ہے اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو ہماری تمام خواہشات اور دعائیں پوری کر سکے حدیث شریف میں آتا ہے من فوتیہ لہو منکم باب الدعائی فتحت لہو ابواب الرحمہ جس کے اوپر دعا مانگنے کے دروازے کھل گئے جسے دعا مانگنا آگئی اس پر رحمتوں کے دروازے کھل گیاتے ہیں اس پر رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں جس کو دعا مانگنا آگئی اس کو سب حاصل ہو گیا اسی طرح سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسعل اللہ یغضب والے جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا جو اللہ تعالی سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالی اس سے غزبناک ہو جاتے ہیں اللہ تعالی اس سے خفا ہو جاتے ہیں اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اسی طرح سورہ فاطر کی آیت 15 ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے نزدیک تم سب کے سب بلکل فقیر ہو غریب ہو مفلس ہو ایک اکیلا رب ہے اللہ تعالی ہے جو قابل تعریف ہے اور غنی ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے وہ سب کی حاجات ایک ساتھ پوری کر سکتا ہے اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن ہم سب کو اللہ تعالی کی ضرورت ہے حدیثِ قدسی میں آتا ہے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اس لئے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو تم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کو حرام سمجھنا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں میرے بندوں تم میں سے ہر ایک کو مجھ سے ہدایت طلب کرنا ہے تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاوں تو چاہیے کہ تم مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا میرے بندوں تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں پہنا دوں تو چاہیے کہ تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہارا تن ڈھانپ دوں گا میرے بندوں تم دن میں بھی رات میں بھی گناہ کیا کرتے ہو پس تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا قرآن مجید میں اسی کے وزن کی ایک آیت بھی ہے قُلْ يَا عبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا چکے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ معاف کر دے گا وہ غفور ہے وہ رحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ کیوں کر معاف کرے گا بغیر مانگے نہیں معاف کرے گا اس کے لئے دعا مانگنا ہوگی اس کے لئے توبہ کرنا ہوگی اس سے دعا مانگنا ہوگی کہ وہ ہمیں گناہ معاف کر دے اس کی طرف پلٹنا ہوگا اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس سے مانگنا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ کیوں کر معاف کرے گا بغیر مانگے نہیں معاف کرے گا اس کے لئے دعا مانگنا ہوگی اس کے لئے توبہ کرنا ہوگی اس سے دعا مانگنا ہوگی کہ وہ ہمیں گناہ معاف کر دے اس کی طرف پلٹنا ہوگا اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس سے مانگنا ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا دُعَا اللہ کے پاس دعا سے زیادہ عزت والی اور کوئی چیز نہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری تقدیر کے لئے فرمایا لَا يَرُدُّ الْقَضَاؤُ إِلَّا دُعَا یہ جو قضاء ہے یہ جو قدر ہے یہ جو بری تقدیر ہے یہ تیہ ہو جایا کرتی ہے لیکن ہاں دعا اس کو لوٹا دیتی ہے دعا اس کو پلٹ دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی کی قضاء کسی کی قدر لکھ دیا کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالی کسی کی قضاء لکھ دیں اور اس کے لئے دعا ہو رہی ہو وہ شخص اپنے لئے خود دعا کر رہا ہو کوئی اور شخص اس کے لیے دعا کر رہا ہو اور اسی وقت اس کی قضاء آئی ہو اسی وقت اس کی بری تقدیر سامنے آئی ہو تو وہ دونوں آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں دعا بری تقدیر کو نافذ ہونے نہیں دیتی بری تقدیر کامیاب نہیں ہو سکتی اور دعا کامیاب ہو جاتی ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹیڑھا سا مسئلہ ہے اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوا کرتے ہیں عزیزانِ گرامی میں آگے چلنے سے پہلے اسی کو واسع کر دینا چاہتی ہوں دعا اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لیے فرض کیجئے عمر تھوڑی لکھتی ہے موت کا وقت آیا ہے اب موت کا وقت آ رہا ہے عمر تھوڑی ہے لیکن آپ کسی کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور کوئی شخص آپ کے لمبی عمر کی دعا کرتا ہے اب ایک مومن ایک سچا مسلمان ایک اللہ کا پیارا بندہ یا آپ کے ماں باپ یا آپ خود اپنے لیے لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں اب وہ وقت ایسا ہے یا وہ دعا ایسی ہے یا وہ صدقہ اور خیرات اللہ کو محبوب ہے یا وہ ماں باپ کرنے والے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی اب وہ دعا قبول ہو گئی ہے تو اللہ تعالی جس نے آپ کی عمر خود تھوڑی لکھی تھی وہ آپ کی اس قضاء کو اس تقدیر کو بدل دے گا کوئی بیماری ہے کوئی مسیبت ہے وہ آپ کے لیے تیہ ہے لیکن اسی وقت کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے آپ خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کسی ایسے مقام پر دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی کوئی ایسی ہستی دعا کرتی ہے جو رد نہیں کی جاتی آپ کی دعا آپ کی تقدیر سے جھگڑ پڑتی ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے آپ کی دعا جیت جاتی ہے تقدیر ہار جاتی ہے تقدیر بھی اللہ کا فیصلہ ہے دعا بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ دعا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تقدیر کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی دعا کے مقابلے میں اسی طرح سے سورہ الانعام کی آیت سکسٹی فور قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل قرب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا کریں گے اس سے بھی ومن کل قرب اور ہر اور قرب سے ہر اور مصیبت سے ہر اور تکلیف سے یہ کس سلسلے میں کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی قرب ہو قرب اس مصیبت کو کہتے ہیں اس قیفیت کو کہتے ہیں جس میں آپ عذیت میں گریفتار ہوں تکلیف میں ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے بھی نجات دے گا اور آئندہ آنے والی مصیبتوں سے بھی عذیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اس کے لئے ہتھیار کیا ہے دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مومن کا سلح المومن دعا مومن کا ہتھیار دعا ہے قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت سکسٹی فور امیو جیب المستر رائزا دعا ہو بیقش فسو ہے کون جو کسی مستر کی پریشان حال کی تکلیف کا پکار کا جواب دے جب پریشان حال پریشانی میں مستر ہو کے استعراب کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس کی دعا کا جواب دیتا ہے اور اس سے اس کا استعراب اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تمہارے ساتھ ہے اور ایک بات ایسی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے جس بات کا تعلق میرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور دوسری چیز جس کا تعلق صرف تمہارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تم عمل کرو اور میں تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں اور اگر میں بخش دوں تو میں مغفرت کرنے والا مہربان ہوں اور جو چیز تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے تم مجھ سے مانگو اور میرا کام دعا کو پورا کرنا ہے کہ میں تمہارے سوال کو پورا کردوں میں تمہاری دعا کو قبول کرلوں حدیث قدسی میں ہے اگر میرے بندے تم مجھ سے امید لگانا نہ چھوڑو تم مجھ سے دعا مانگنا نہ چھوڑو تو میں تمہارے تمام گناہ بخشتوں گا چاہے وہ پوری زمین کے برابر ہوں تو میں زمین کے برابر گناہ بخشتوں گا اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس کے گناہ زمین سے بڑھتے بڑھتے زمین کو بھر کے آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں لیکن وہ مجھ سے اس حال میں ملے وہ مجھ سے اس حال میں ملے مجھ سے اس حال میں دعا مانگے کہ اسے مجھ سے امید ہو کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا تو میں اس کے سارے گناہ ماف کر دوں گا میں اس کی یہ توبہ کی دعا قبول کرتے ہوئے آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے گناہ بھی ماف کر دوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے انائند حسن زن عبدی بھی میں بندے کے گمان کے این مطابق ہوں میں وہی ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میرا بندہ مجھے رحیم سوچتا ہے میں رحیم ہوں میرا بندہ مجھے کریم سمجھ کے مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس سے اس پر کرم کرتا ہوں میرا بندہ مجھے غفور سمجھتا ہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں میرا بندہ مجھے قدیر سمجھتا ہے میں اس کی ہر دعا قبول کرتا ہوں اس کو اپنی قدرت دکھاتا ہوں میرا بندہ مجھے قہار سمجھتا ہے میں اپنا قہر دکھاتا ہوں میرا بندہ مجھے غزب والا سمجھتا ہے میں اسے اپنا غصہ دکھاتا ہوں میرا بندہ مجھے محبت والا سمجھتا ہے میں اسے اپنا پیار اور محبت دکھاتا ہوں ستر ماں کی ایک ماں بن کے دکھاتا ہوں عزیزانِ گرامی حضرت عمر کا بھی یہی قول ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہونی چاہیے کہ میں دعا مانگ لوں مجھے اس بات کی پروہ نہیں ہونی چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ تصور بھی غلط ہے کہ دعا قبول ہو گئی فوراں کے فوراں دعا قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر اسی وقت بات پوری نہیں ہوئی تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ دعائیں جو بظاہر اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے یاد دلائیں گے اور اپنے بندے کو اس کا عجر بتائیں گے کسی ایک چھوٹی سی دعا کے بدلے میں اسے کہا جائے گا کہ پورا زمین بھر جو کچھ زمین کی دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں تمہیں دے دی جائیں تو بندہ حیران ہو کر کہے گا یارب یہ کس لیے اتنی چھوٹی سی دعا کا اتنا بڑا عجر تو اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ وہ دعا جو تم نے دنیا میں مانگی تھی تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی یہ زخیرہ ہو گئی ہے یہ یہاں جمع ہو گئی ہے اور یہ اس کا بدلہ عطا کیا جا رہا ہے تو بندہ حسرت سے کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی مجھے ہر دعا کا یہاں پہ بدلہ مل گیا ہوتا مجھے ہر دعا کا یہاں عجر مل گیا ہوتا جہاں اس کی ہر طرح کی ضرورت بھی تھی عزیزانِ گرامی دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں ہم اگلے پروگرام میں اسی کو کنچینیو کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ دو طرح کی دعائیں کیا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دو طرح کی دعائیں کو ایک کو بن مانگے ایک کو بنا مانگے کیسے پوری کرتا ہے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین